نمازکار دوستو ویلکم تو نولیج ای بی سی میں ہوں نکھل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آسٹریلیا اور اوشینیا کا پولٹیکل میپ جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ریزن کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے بارے میں ان کے کیپٹلز کے بارے میں اور ان کے لوکیشن کے بارے میں تو چلیے سرو کرتے ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے پورے ورلڈ کا میپ تو اس میں ہم لوگ جانیں گے آسٹریلیا یا اوشینیا کا لوکیشن تو یہ ہے ہمارا کنک کلر میں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا آسٹریلیا یا اوشینیا ریزن کہلاتا ہے یا کونٹینینٹ کہہ سکتے ہیں یہ پورا کونٹینینٹ سادن ہیمیسفیر میں پڑھتا ہے مطلب کی ایکویٹر کے ساؤتھ میں یہ پڑھتا ہے ہاں چھوٹے مٹے کچھ ایک آتھ کنٹری ہے جو کی ایکویٹر کے نورث میں آتے ہیں ایکویٹر کے ساؤتھ میں پڑھتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پورا ورڈ کا اٹلاس والا میپ ہو گیا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں استریلیا ہو گیا نیو زیلینڈ ہو گیا پیپانوگینی اور بھی بہت سارے کنٹری ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایکویٹر کے یہ ساؤت میں ہے اور یہ سب کنٹری ہیں اور بھی بہت چوٹے چوٹے کنٹری ہیں تو ایک کر کے سب کو ڈسکس کریں گے تو یہ میں آپ کو لکیشن دکھا دیا یہاں پر استریلیا کے اگر ہم بات کریں کہ اسٹرن سائٹ میں تو پیسیفک اوشن ہے اور نورڈن سائٹ میں اگر دیکھیں تو بھی پیسیفک اوشن اور ویسٹرن سائٹ میں دیکھیں گے تو انڈیان اوشن اپکا پڑ جاتا ہے اور اسٹریلیا کے اگر فار ساؤتھ میں جائیں گے تو پھر یہاں پہ سردن اوشن پڑتا پھر انٹارٹکہ ہے تو یہ مین اس کا لوکیشن ہو گیا اب کچھ فیکس دیکھ لگتے ہیں اسٹریلیا یا اوشینیا ریزن کے بارے میں تو اسٹریلیا جو ہے وہ ایک continent بھی ہے ایک country بھی ہے اور اگر continent کی بات کریں تو اسٹریلیا continent world کا سب سے smallest continent اور اسٹریلیا اور یہ پورا جو ریزن ہے وشینیا ریزن ہے تو اس میں کل ملا کے 14 countries آتے ہیں جو independent countries ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں تو 14 countries یہاں پہ آتے ہیں اور اسٹریلیا کا اگر ہم پورا ایریا کا بات کریں تو پورے ورلڈ کا 5% ایریا اس ریجن اس کانٹیننٹ کا آ جاتا ہے مطلب کہ یہ کانٹیننٹ ورلڈ کا 5% ایریا کور کرتا ہے اور یہ اگر انڈیا سے کم پیرزن کریں تو یہ 2.5 ٹائنز ہے مطلب کہ انڈیا سے ڈھائیونا بڑا ہے یہ اسٹریلیا اور اگر بات کریں پوپولیشن کی تو 4.36 کروڑوں لوگ اس میں رہتے ہیں اس پورے ریجن میں جو کہ ورلڈ کا پوپولیشن کا اگر کمپیر کریں تو 0.55% آتا ہے ورلڈ پوپولیشن کا 0.55% لوگ اس ریجن میں رہتے ہیں اور اگر پارٹیکولر اسٹریلیا کی بات کریں جو مین لینڈ اسٹریلیا ہے اس کی بات کریں تو اس میں 2.6 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اگر وہی ڈیلی کے پوپولیشن سے اگر کمپیر کریں تو وہ 3 کروڑ ہے تو ملکہ ڈیلی کے پوپولیشن سے بھی کم لوگ یہ پورے جو اسٹریلیا ہے جو کہ انڈیا سے 2.5 ٹائنز بڑا ہے اس میں رہتے ہیں تو یہ بڑا بیچی طرح بات ہے تو جان لیکن انٹریسٹنگ بات ہے جاننے کی جیز ہے پورے اسٹریلیا کا پوپولیشن اگر دیکھیں تو 2.6 کروڑ ہے اور اگر صرف ڈیلی کا ہی پوپولیشن دیکھیں تو وہ 3 کروڑ ہے وہی اگر بات کریں لارجس کنٹری تو ایسے تو بہت سارے اس میں کنٹری ہیں چودہ کنٹری ہیں اس میں اگر سب سے بڑی کنٹری کا بات کریں تو اسٹریلیا آ جاتی ہے اور وہی اگر سب سے چھوٹی کنٹری بائی سائز کے حساب سے بات کریں تو نورو ہے نورو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا لوکیشن ہے یہ پورے اس اوشینیا ریزن کی سب سے چھوٹی کنٹری ہے 21 سکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اور وہی اگر بائی پوپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو گیارہ ہزار کے آس پاس کی پوپولیشن ہے تو والو اگر اگر سمالش کنٹری اگر کہیں پوچھتا ہے تو بائی ایریہ ہی چلتے ہیں کیونکہ اگر ہم لارجس کنٹری کی بات کریں تو رشیا ہے تو رشیا ہے ہم بائی ایریہ لے کے چلتے ہیں اسی طرح سے اگر سمالش بات کریں تو بائی ایریہ کے حساب سے چلیں گے اس ریزن میں تو وہ نورو ہے وہی اگر یہاں پہ کافی کنٹری ہوتا ہے کہ اشٹریلیا ایز ایک کنٹری اشٹریلیا ایز ایک کانٹیننٹ اوشین یہ کیا ہے جیلینڈیا کیا ہے تو یہ سب کو ہم ایک ایک کر کے یہاں پہ مایکرو نیشیا ہے میلینیشیا یہ سب کو کیا کیا کنفیوزن ہے تو یہ سب چیز ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو سارا کنفیوزن ابھی یہاں پہ دور ہو جائے گا تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اسٹریلیا ایز ایک کانٹیننٹ مطلب ہو گیا کہ اگر کوئی کہتا ہے اسٹریلیا کانٹیننٹ کے ہم بات کریں مطلب یہ جیوگرافیکل ٹرم ہے یہ دھیان رکھنے کے بعد ہے یہ جیوگرافیکل ٹرم ہے یہ جو بیچ والا جو ہو گیا مین لینڈ آسٹریلیا اس کو بولیں گے یہ پورا آسٹریلیا یہ آجاتا ہے آسٹریلیا اس ایک کانٹینٹ میں وہی اگر اس کے ساؤتھ میں جائیں گے تو ایک آئیلینڈ ہے جو کی نام ہے تسمانی آئیلینڈ یہ آسٹریلیا کا ہی پارٹ ہے آسٹریلیا کا انترکت میں ہی آتا ہے الگ کنٹری نہیں ہے یہ دونوں آئیلینڈ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ اوپر میں جو یہ ایک آئیلینڈ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر بات کریں تو یہ جو نیو گینی آئیلنڈ ہے اس میں بیس سے یہ ایک لائن دیکھ رہے ہیں اس کے جو پنک پارٹ ہے یہ ایک الگ کنٹری ہے پیپروہ نیو گینی جو کی اسٹریلیا والے ریزن میں آ جاتی ہے اور اس کا جو ویسٹن پارٹ ہے یہ والا جو اورنج کلر سے کیا ہوا ہے یہ والا انڈونیشیا کا پارٹ ہے ویسٹ پپروہ کے نام سے جانا جاتا ہے دھیان رکھنے کے بات ہے اسٹریلیا ایز اگر آپ کوئی کانٹیننٹ بولتا ہے تو اس میں نیو زی لینڈ انکلوڈ نہیں ہوگا صرف اسٹریلیا کے ساتھ تسمانیا ہو گیا اور نیو گینی آئیلنڈ یہ پورا آ جاتا اسٹریلیا ایز ایک کانٹیننٹ میں اب سمجھتا ہے اسٹریلیا ایز ایک کنٹری اگر کوئی بولتا ہے اسٹریلیا اگر ایز ایک کنٹری کے بارے میں جیسے کہ ابھی کے لئے اسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر ہے سکوٹ ماریسن اگر سکوٹ ماریسن انڈیا کے وزٹ پہ آتے ہیں تو ان کی جو تیریٹری ہے کس ایریا کے وہ پرائیم نیسٹر ہے اس کے ہم بات ہے اس ایک کنٹری کے بات کرے کیا کہ یہاں پہ کافی کنفیوزن ہوتا ہے کہ اسٹریلیا ایز ایک کانٹیننٹ بھی ہے اسٹریلیا ایز ایک کانٹری بھی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم کانٹیننٹ سمجھ لیے کانٹیننٹ جیسے میں نے پچھلے سلائیڈ نے بتایا کہ نیو گینی آئیلنڈ، اسٹریلیا اور تسمانی یہ تینوں ملا کے ہو جاتا ہے اسٹریلیا ایز ایک کانٹیننٹ وہی اگر بات کریں اسٹریلیا ایز ایک کانٹری صرف کانٹری کے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ صرف جو یلو والا پارٹ جو دیکھنا ہے اسٹریلیا کا ہی جو مین لینڈ اور تسمانی یہ دونوں کو ملا کے اسٹریلیا ایز ایک کانٹری کہا جائے گا صرف اسٹریلیا ایز ایک کانٹری ٹھیک ہے تو سکوٹ موریسن ابھی کے لیے جو اسٹریلیا کے پرائیم نیسٹر ہے وہ اسٹریلیا اور تسمانیا یہ ملا کے اس کے پرائیم نیسٹر ہیں صرف اب بات کریں گے ایز اوشینیا ریزن اب یہ کیا ہوتا ہے تو سب سے بہلے سمجھنی کی بات یہ ہے کہ اوشینیا کانٹیننٹ نہیں ہے اوشینیا ایک ریزن ہے جیوگرافیکل ریزن ہے چھیتر ہے جیسے کہ ساؤت ایشیا یہ ایک چھیتر ہے اسی طرح نوردن امریکہ نورد امریکہ کانٹیننٹ ہے لیکن نوردن امریکہ جو کی نورد امریکہ والا پارٹ میں میں نے بتایا تھا نوردن امریکہ میں یو ایسے اینڈ کینیڈا آ جاتے ہیں تو وہ چھیتر ہو گیا جیوگرافیکل ریزن ہو گیا جیسے میڈل ایسٹ ایک ریزن ہو گیا اسی طرح سے اوشینیا ایک ریزن ہے جس میں سب ڈیویزن ہے اور بہت سارے کانٹریز اس میں آ جاتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ آسٹریلیا اس ایک کانٹیننٹ تو یہ کانٹیننٹل پلیٹ پہ تھا ٹھیک ہے لیکن باقی سارے یہاں پہ بہت سارے آئیلنٹ کو بھی ایسے ریزن ان کو انکلوڈ کر کے ان کی سٹڈی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم اب بات کرتے ہیں کیسے کیسے ان کا ڈیویزن کیا گیا تو سب سے پہلے سمسٹرے آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کو ملا کے ایک ریزن بولا جاتا ہے آسٹریلیشیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر میپ کیا ہوا ہے یہ والا ریزن کیا ہوا ہے آسٹریلیشیا آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ اس میں آ جاتا ہے صرف دو بھنٹلے اب بات کریں گے ملینیشیا تو یہ ایک ریزن ہے آسٹریلیشیا کوئی الگ سے کنٹری نہیں ہوگی ایک ریزن کا سب ریزن پورا ریزن کا نام ہو گیا اوشینیا کیونکہ پورا اوشین کے چار بہتر سے گھرا ہویا ہے اوشینیا ریزن ہو گیا اس میں ایک ریزن ہو گیا آسٹریلیشیا جس میں آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ آ گیا اس سے اوپر چلیں گے یہاں پہ یہ نیو گینی کنٹری ہوں گیا نیو گلی آئیلنڈ پور آ گیا یہ اور باقی سولومن آئیلنڈ اور یہ سب ملا کے فیزی ملا کے یہاں پہ ایک دوسرا ریزن پڑھتا ہے جس کا نام ہے میلینیشیا اوکے اس کے اوپر ایک اور اگر چلیں گے تو ایک اور ریزن ہے مایکرو نیشیا ٹھیک ہے یہاں پہ تین ریزن ہو گیا اس میں بھی سب میں الگ الگ کنٹری ہے ابھی آگے دیکھیں گے ایک ایک کر کے سارے ریزن کو بھی دیکھیں گے اس کے بعد اگر ہم اسٹرن سائیڈ میں دیکھیں گے تو یہ ٹرینگیل سیپ کا ایک تھوڑا ڈار کیا بھائی بلو میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا پولینیشیا کبھی کبھی نیو زیلنڈ کو پولینیشیا میں بھی رکھ لیتے ہیں کبھی آسٹریلیشیا میں رکھ ساتے ہیں اس لیے دبل میں لیکن ہم یہاں پہ آسٹریلیشیا میں ہی لے کے چل رہے ہیں اور اگر یہاں پہ بہت سارے کنٹری چھوٹے موٹے دو تین کنٹری ہی ہیں لیکن باقی جو آئیلنڈ ہے وہ سب اوورسس ٹیرٹری ہے فرانس کی یوکے کی اور جو اسٹر آئیلنڈ ہے جو ہم نے بتایا تھا کہ ساؤتھ امریکہ کے چلی ہے اس کا پارٹ ہے تو وہ بھی اسی میں آیا جاتا ہے ہوای آئیلنڈ ہے جو کی یو ایس اے کا پارٹ ہے جو وہ بھی اسی ریزن میں آیا جاتا ہے یہ پولینیشیا ہے اس میں بھی کچھ کنٹری ہے تو یہ سارے ریزن ملا کے اوشینیا ریزن کہا جاتا ہے یہ کہ جگогرافیکل ریزن تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ گیا اوسترولیا ایس اے کنٹری سمجھ میں آ گیا اوسترولیا ایس اے کا انٹر سمجھ میں آ گیا اور اسی نیع میں جو چار ریزن آ آتے ہیں پولینیشیا میں آئیلنیشیا اور آسٹرالیشیا آئیلنیشیا یہ چاروں ریزن بھی ہم نے سمجھ گیا اب بات کرتے ہیں جیلنڈیا کی تو جیلینڈیا ایک طرح کا ایک نیا ٹرم دیا گیا ہے نیو کانٹیننٹ کا نیو کانٹیننٹ کیسے ہو گیا تو کچھ جو جو گرفر تھے اور جو جیولوجسٹ تھے انہوں نے دس بھارہ سال کا ریسرچ کیا کچھ جیولوجسٹ ملے تھے نیوزیلینڈ کے کچھ نیو کالیرینہ کے کچھ آسٹریلیا کے یہ لوگوں نے دس سال بھارہ سال ریسرچ کیا انہوں نے یہ فاؤنٹ کیا کہ نیوزیلینڈ جو کنٹری ہے اس کے نیچے ایک سمرجد کانٹیننٹ ہے مطلب کی جو نیوزیلینڈ ہے یہ ایک تھوڑا سا اوپر والا پارٹ ہے جو دکھ رہا ہے پانی کے اوپر باقی اس کے نیچے ایک پانی کے اندر ڈوبا ہوا کانٹیننٹ تو یہ انہوں نے فائنڈ کیا 2017 میں انہوں نے ریپورٹ پبلیس کیا اس کے دس سب بارہ سال پہلے سے انہوں نے ریسرچ کر رہے تھے اور جو یہ جو کانٹیننٹ جو انہوں نے فائنڈ کیا ہے کہ جو سمرجد ہے یہ لگ بھاگ چھوٹا موٹا نہیں ہے یہ پورے اسٹریلیا کے لگ بھاگ برابر کا سائز کا ہے اور یہ جو نیوزیلینڈ کے اوپر والا جو پارٹ دیکھ رہا ہے یہ اور یہ جو نیو کڈیلینہ ہے یہ دونوں اگر ملا کے دیکھا جائے تو 5% ہی اس کا پارٹ جو ہے جو سمرجد کے اوپر دیکھتا ہے باقی سارا کا سارا یہ پورا سمرجد کے اندر ڈوبا ہوا ہے جہاں تک اس کا پورا بات ہے تو اس میں جیو گروفر لوگ نے یہ جیولوجس لوگ نے یہ پورا ریسرچ کر کے بتائے کہ یہ جو پورا سمرجد آئیلینڈ ہے یہ جو کانٹیننٹ ہونے کی جو کریٹیریہ ہے اس کو فل فل کرتا ہے جیسے کی یہ سراؤنڈنگ سے ان کی ہائٹ جادے ہونی چاہیے اس کے ساتھ ان کی جیولوجی کچھ الگی ٹیٹی ہونی چاہیے اس کا ویلڈ ڈیفائن ان کی ایریا ہونی چاہیے اور اس کا جو کرسٹ ہے وہ اوسین فلور سے کافی موٹی ہونی چاہیے تو یہ سارے کریٹیریہ پہ کھڑا اترتا ہے ابھی کافی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے تو اسٹریلیا جو کانٹیننٹ ہے اس کا نیوزیلینڈ پارٹ نہیں ہے نیوزیلینڈ ایک الگی کانٹیننٹ کا پارٹ ہے جس کا نام جیل اینڈیا ہے تو دوہزار سترہ کے بعد سے کافی نیوز میں تھا ابھی بھی کافی ریسرچ اس پہ چل رہی ہے اور سب سے پہلے انیس سو پنچانوے میں نینٹینٹی فائن میں بروس لوینڈک نے سب سے پہلے اس ٹرم کو دیا تھا جیل اینڈیا نام کا ٹرم دیا تھا تو یہ بھی ایک 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 ا抓نٹ اینسی بان سکتا ہے کہ سب سے پہلا ٹرم کس نے دیا تھا توнитеے فائن میں بروس لوینڈک نے سب سے پہلے اس کا ٹرم دیا تھا ابھی اس پہ کافی ریسرچ ہو رہا اور آگے جیسے اسے ریسرچ ہوتے جائے گا تو میں اس پہ آپڈیٹ کر دوں گا اب بات کرتے ہیں countries of oceania تو oceania میں total کتنی countries آتے ہیں اب ایک ایک کر کے ہم سب کو دیکھیں گے reason wise ہم بات کریں گے تو australia کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو australia اور new zil اس میں دو countries آ جاتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں mail land جو پورا ہو گیا australia پلس یہ تسمانی island یہ ملا کے پورا australia ہو گیا اور ادھر میں دیکھ رہا ہے تو دو island کا جو group ہے اس کو ہم new ziland بولتے ہیں تو australia اور new ziland اس میں آ گیا اس کا بات کریں گے melanesia کا اسی کے جسٹ اوپر میں جائیں گے australia کے جسٹ اوپر نورت میں جائیں گے تو melanesia میں پڑے گا یہاں پہ پہ پیپیا new guinea ایک country مل گیا یہ پورا میں نے ابھی جیسے بتایا پورا کا پورا island کا نام new guinea island ہو گیا اور اس کا جو eastern part ہے اس part کا نام ہو گیا papua new guinea country as a country ہے اور جو western part وہ ویسٹ پیپوا ہے وہ انڈونیشیا کا part ہے انڈونیشیا کا جیسے جاوہ ہو گیا island ہو گیا چھوٹے چھوٹا Scientists دیکھ رہے ہیں یہ سولومن آئیلنڈ ہوں گے اس کا بات کریں گے واناتو کی تو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹا آئیلنڈ یہ واناتو ہو گیا اور اسی کے east میں جائیں گے تو فیزی یہاں پہ فیزی ہے کوکونٹ کی کھیتی یہاں پہ بہت زیادے ہو دی یہاں پہ چار کنٹری یہاں پہ ہو گیا فیزی پاپا نوگینی سولومن آئیلنڈ اور واناتو اب بات کریں گے مایکرونیشیا تو یہاں پہ آسٹریلیشیا میں دو کنٹری ہوگیا م brakes ملین попробEuro الح lainيا پہ پانچ کنٹری اب مرمین کر کے دیکھیں گے تو مایکرونیشیا میں ایک کنٹری ہے Number Molging مایکرونیشیا میں چہوں roman کرنگ تو رہے ہیں اور اس کا کر خراوٹ شرپا ہیا ہے مرمین قسم qth binary اس continue ہائلنڈ کی گروپ ب kaç رہے ہیں western side میں جائیں گے تو پلاو ایک country ملے گی ٹھیک ہے اور اسی کا اگر eastern side میں جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں تین country ملے گی مارسل آئیلنڈ، کیری باتی، نورو تو یہاں پہ پانچ country ہو گیا پلاو ہو گیا اس کا federal states of micronesia مارسل آئیلنڈ، کیری باتی، نورو ٹھیک ہے تو یہاں پہ پانچ country یہاں پہ ہو گیا اب بات کریں گے پولینیشیا کی تو یہ جو triangular part والا جو پارٹ دیکھ رہا ہے یہ ہو گئے پولینیشیا اس کا اگر فار northern side میں جائیں گے تو ہوای آئیلنڈ ہو جاتی ہے جو کہ یو ایس کے انتر گت آ گئی اگر فار eastern side میں جائیں گے تو ہمارے چیلی چیلی کا انتر گت آ جاتی ہے اسٹر آئیلنڈ، پہنگیل کے سدن پارٹ میں تو یہاں پہ نیو زیلینڈ ہے جس کو ہم نے آسٹریل ایسیا میں کور کر ہی لیا تو یہاں پہ ملتا ہے ہمیں تین country جو کہ انڈیپینڈنڈ ہے بہت سارے ویسے country ہیں لیکن سب overseas territory ہے کچھ فرانس کی ہے کچھ یوکے کی ہے کچھ یو ایس کی ہے لیکن یہاں پہ ہم جو انڈیپینڈنٹ country اس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ تین country ہو گیا ایک ٹونگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے آئیلنڈ ہے ٹونگا ہو گیا ساموہ آئیلنڈ ہو گیا اور توالو آئیلنڈ ہو گیا یہ تین country ہو گیا توالو، ساموہ اور ٹونگا تو یہاں پہ ہم نے چودہ کے چودہ country کو دیکھ لیا سب کا location دیکھ لیا most of the country اب ایکویٹر کے southern side نہیں ہیں ہاں کچھ ہے جیسے مارسل آئیلنڈ ہو گیا پلاو ہو گیا مایکرو نیشیا والے جو جو country ہیں ناراؤ کو چھوڑ کے وہ سب ایکویٹر کے northern side میں باقی جیتنے ہیں لگ بگ لگ بگ southern side میں ہیں اب کچھ ریمیمبر کرنے کا ٹرکس دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ان کو ٹیرہ میرا نام ہے تو کیسے ان کو ریزن وائز ریمیمبر کریں گے تو جیسے آسٹریلیشیا میں تو آسٹریلیا اور نیزیلینڈ ہو گیا تو اس کو نام یاد ہو جاگا آرام سے اس میں کوئی ٹرک کا ضرورت ہے میں اس کا میلینیشیا کے بات کرتے ہیں تو اس میں country ہو گیا فیزی پاپیانیوگینی سولومان آئیلینڈ اور واناتو ٹھیک ہے تو اس کو یاد کرنے کے طرح میں foreign paint is so valuable اس سے اور دوسرا بھی بنا دیا میں نے فیلڈ پی این جی اس طرح سے بھی آرام سے جو بھی من کرے وہ یاد بنا سکتے ہیں چاہے من کرے تو ڈائریکٹ بھی یاد کر سکتے ہیں جیسے مطلب مدہ یہ ہے کہ یاد کیسے ہوتا ہے تو ہمیں یاد کرنے سے مطلب ہے جیسے بھی یاد ہو جائے فیلڈ پی این جی is so valuable فیلڈ سے فیجی اور پی این جی سے پی این جی پی این جی اور اس سے کچھ نہیں ہوگا سو سے سو لومن آرینڈ اور ویلیویبل سے بناتو ہو گیا اس طرح سے میلینیشیا کی چار کنٹریز کو بھی یاد کر سکتے ہیں وہیں مایکرو نیشیا کی بات کریں تو کریب آتی مارسل آرین فیڈرل ایڈ 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 مایکرو نیشیا نورو اور پلاو تو یہ پانچ کنٹریز کو یاد کرنے کا طریقہ ہو گیا مایکرو نیشیا میں مایکرو نیشیا ایک کنٹری ہو گیا فیڈرل اسٹیٹس آف مایکرو نیشیا مایکرو نیشیا کی پاناما پاناما کینال ہے تو اسے میں نے جوڑ کے بنا دیا مایکرو نیشیا کی پاناما تو مایکرو نیشیا تو فیڈرل اسٹیٹس آف مایکرو نیشیا کا ہو گیا کی کا ہو گیا کیری باتی پاناما پا سے ہو گیا پلاو نا سے نورو اور ما سے مرسل آئیلنڈ تو یہ پانچو کنٹری ہاں پہ مایکرو نیشیا کی پاناما سے ہم پانچو کنٹری کو ریویمبر کر سکتے ہیں وہیں اگر پولینیشیا کے بات کریں تو سموہ، ٹونگا اور توالو یہ تین country آ جاتی ہے تو اس کو ٹ ایسٹی سے ڈیریکٹ ہی آ سکتے ہیں ٹ سے ہو گیا ٹونگا اور اس سے سموہ اور توالو کا ہو گیا ٹ واپس ہے یا پھر اس سے یاد نہیں ہوتا تو توس سے یاد کر سکتے ہیں ٹ او سے توس سے ہو گیا ٹونگا اور اس سے ہو گیا سموہ اور ٹ سے توالو اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں مطلب مددہ ہے یاد کرنے کا کیسے بھی یاد ہو جائے یہاں پہ ریمیمبر کرنے کا ٹک سیو میں نے بتا دیا اب تھوڑا اسٹریلیا ایز جو کنٹری ہے اس کا جو کچھ کچھ اسٹیٹس ہے ان میں جو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ڈیپ میں تو اسٹریلیا کا اگر ہم لوگ بات کریں تو سب سے پہلے ویسٹرن سائیڈ میں اگر ہم چلتے ہیں تو ویسٹرن سائیڈ میں ہمیں ملے گا ویسٹرن ایس ہے ویسے اسٹریلیا میں کل ملا کے چھے اسٹیٹس ہیں اور دو تیریٹری ہیں تو جو ویسٹرن پارٹ میں ملتا ہے ہمیں ویسٹرن اسٹریلیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹرن اسٹریلیا اور اگر نوردن پارٹ میں جائیں تو نوردن تیریٹری اور سادن پارٹ میں سادن اسٹریلیا ٹھیک ہے تو یہ تین پارٹ ختم ہو گیا اور ان سب ہی اسٹیٹ میں سب سے بڑا ہے ویسٹرن اسٹریلیا تو یہاں پہ ہم نے تین پارٹ دیکھ لیا ویسٹرن اسٹریلیا، نوردن تیریٹری، سادن اسٹریلیا اب یہاں پہ eastern side میں تین state ہیں جو کی مین لینڈ پہ ہیں پہلا ہو گیا کوئنس لینڈ نیو ساؤس ویل اور تیسرا ہو گیا وکٹوریا تو یہاں پہ ہمیں ساتھ کے ساتھ یہاں پہ complete ہو گیا اور اس کے ساتھ جو اور اسٹریلیا کی جو capital ہے اسٹریلین capital territory جیسے اپنا دلی اسٹریلیا اس کا جنبرا اور اسٹریلین کو Australian Capital Territory کے نام سے جانا جاتا ہے تو اور اس کے بعد ایک آئی لینڈ ہو گیا نیچے میں اس کا نام ہو گیا تسمانیا تو یہاں پہ آٹھو کے آٹھو میں نے کمپلیٹ کرا دیئے اب ایک ایک بار سب کا capital دیکھ لیتے ہیں تو western Australia کا capital ہو گیا پرٹ کرکٹ گراؤنڈ کیلئے فیمیس ہے آپ لوگ جانتے ہیں اس کا northern territory کا بات کریں تو داروین southern Australia کا بات کریں تو ایڈی لیڈ ایڈی لیڈ اس کا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایڈی لیڈ اس کا capital ہو گیا وہیں اگر کوئنس لینڈ کی بات کریں تو brisbane اس کا capital ہو گیا اور new south wales کا اگر capital کی بات کریں تو سیڈنی ہے اور پورے اسٹریلیا ریزن جو کنٹری ہے اس کے سب سے بڑا سہر سیڈنی ہے اور new south wales کی capital بھی سیڈنی ہے اور وہیں اگر بات کریں اسٹریلیا ریزن تو canvera ہے تو پورے اسٹریلیا کا ہی capital ہے اور وہیں پھر ویکٹوریا کے بات کریں تو melbourne اسٹریلیا کی بات کریں تو خوبارٹ اس کا capital ہو گیا اور پورا اسٹریلیا کا اگر بات کریں تو northern side میں ڈینڈین اوشن ہے western side میں اور southern side میں سب جگہ انڈین اوشن لگتا ہے وہیں اگر eastern side میں بات کریں تو تسمانسی ہے اور اور باقی پورا ocean کا اگر دیکھیں تو pacific ocean یہاں پہ لگتا ہے eastern side میں وہیں اگر دیکھ لیتے ہیں tropical of capricorn کس کس کنٹری کے اوپر سے گزرتا ہے تو western australia northern territory اور queensland ان کے اوپر سے یہ گزرتا ہے topiker of capricorn اور یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ سارے states کو western side میں western australia ہو گیا northern side میں northern territory southern side میں southern australia اس کا eastern side میں تین states ہیں تو سب سے اوپر ہو گیا queensland south wales اور victoria اس کو آپ یاد کرنے کے لیے یاد کر سکتے ہیں queen of new victoria اس طرح سے کچھ بھی یاد سکتے ہیں سب سے اوپر queensland اس کے بعد new south wales اور victoria تو ویلز سے یاد کرتے ہیں تو UK کا یہ territory تھی پہلے تو اس کے اپنے نام کے حساب سے انہوں نے نام رکھ گیا تو queensland ہو گیا اس کے بعد جو بیچ کالے پارٹ اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا اب بات کرتے ہیں ڈیوزیلینڈ کی تو ڈیوزیلینڈ میں ڈو میجر آئیلینڈ اور بھی چھوٹے ہیں لیکن ڈو میجر آئیلینڈ countries اور capital of ocean ہم نے کنٹریز کو دیکھ لیا اور ان کے kapitals کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اسٹریلیا کی تو اسٹریلیا کی ہم جانتے ہیں کینڈیرا اس کا ایت بات کرے فیزی کی یہاں پہ اس کا location ہے فیزی کا capital ہو گیا سوبہ اس کا ایت بات کرے کیریباتی کا capital ہو گیا ساؤٹھ تہرہا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساؤٹھ تہرہا کریوہ کیเป APPوہ ہی بات کرتے ہیں اب ماہرسر آئیلنڈ کا لب işi میجور کو مجوروں اگر میں نے اب کا جوک اب پاڑ کرن گے میرے ہو گیا پلیکئر ہی ٹا پلیکئر ہو گیا فیڈرل اسٹیٹس آب مایکرونیسیا کا کپپٹل اب بات کریں گے نورو کی کہ نورو کا کپٹل دل ہو گیا diyorum نیوزیلائند تو نیوزیلائند کا کپٹل دل ہی جاز ویلنگٹر اogether پلاو کی کی ح friendships نگرل вдруг مند اس کا کپٹل ہی Mang healthy پر پاپویان اوگینی کی آپ جانацию کی حاصلو کی قپ پواہنگی کی میں چین ماہر بعد پثیزت بڑال ایک بھی پاپویان اوگینی desenvolفghan تو سلومان آئی لینڈ کی اس س시고 و آی لینڈ کا ہونینڈ ہونینیرویہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک آئلنٹ پہ ہے تو ایک آئلنٹ کے یہاں پہ جس کا نام ہے ہونیویا اس کا capital بھی ہو گیا ٹھیک ہے سولوم llega اب بات کریں گے ٹونگا کا Happiness ٹونگا کا capital ہو گیا نوکاللوفا ٹونگا کا capital ہو گیا اب بات کرتے ہیں توبالو کی تو Crisis توراک سے خ upsetting اب بات کریں گے وناتو کی جو اپناس و talent ویلا تو یہاں پہ ہم نے سارے چودہ کے چودہ کنٹریز کی کپٹل کو بھی دیکھ لیا ہے اور جو باقی چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہے یہ سارے ڈیپینڈنٹ ٹیٹری ہیں کچھ یوکے کے ہیں کچھ یوکے کے ہیں یو ایس کی ہے کچھ فرانس کی ہے اور کچھ کچھ آس پاس کے جو مین لینڈ جو ہے اسٹریہ مین لینڈ ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا ان کے انترگرد بھی کچھ کچھ آ جاتے ہیں تو یہ سارے ہم نے کنٹری اور کپٹل دیکھ لیا تو تھینکیو بیری مچ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ گھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو